امران خان ہمیں جیتر بھی امران خان بائیں گے امران خان کیا ہم سکتے ہیں امران خان کے ساتھ امران خان کے ساتھ موں میں موں پا لو مجھے مز آئے امران خان مجھے تیرے یہ در سین کرے اور میں یہ ایک روڑ کی بیٹھوں ایک روڑ کی نہیں آپ بیٹھیں دوست کو ہاں میں بیٹھوں گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکورٹہ یہاں پر پاکستان تحریکین ساتھ پس چیئرمان امران خان چند ہی لمحات کے بعد آنے لگے ہیں اور یہاں پر ایک پنڈال سجا ہوا ہے لوگوں کی کتنے ایکسائیٹمنٹ ہیں طلبہ اور طالبات کی کتنے ایکسائیٹمنٹ ہیں یہ ہم جانیں گے سٹوڈنٹس سے اسلام علیکم کتنے ایکسائیٹمنٹ ہے آپ کو کہ امران خان صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں وہ آپ سے ہتاب کریں گے بہت زیادہ ہنڈرڈ پر سائیٹ آپ کس پارٹی کو ایس پورٹ کرتے ہیں پیٹی آئیٹو اس کی رزن کیا ہے کیوں آپ امران خان کو لائے کرتے ہیں اور آپ جیابا ایدر آجائیں گے ہم کو دیکھنے کے لیے I love PTI باس دی پالی جوہت آرہ ہیں آپ کو کتنے ایکسائیٹمنٹ ہے یہ ایکسائیٹمنٹ تو ہے وہ بہت ہی پاپولر دیٹ ہے پاکستان میں پہر ہی دفعہ ان کو دیکھنے سے دیکھنے کا مقام ہی لے گا اور میں ایک اور طلبہ میرے پاس مجھوڈ ہیں جن سے پوچھتے ہیں کہ یہ امران خان کا یہاں پر ہتاب سمیان کی کتنی سائیٹمنٹ ہے اور یہ لائک کرتے ہیں امران خان کو کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا رہان آپ اس دراج کیوں آئے ہوں جانسی طرح چھوٹی سی پیسے تانباؤ تانباؤ پاسش تو نہیں ہوں دیکھیں ہم اپنے لیڈر کو اپنے امان کو سپورٹ کرنے ہیں امین سپائنڈر کو سپورٹ کرنے ہیں وہ واحد دیجے اس ملک کے لیے جو اماندار اسے کام کرتے ہیں ایک فونسٹی دیگر ہے ان کے پر کوئی کرپشن کو کیس نہیں ہے ان کو ناہل کر دیا گیا ہے یہ آپ کو بتا ہے سب بیٹرور چینلز ہوتے ہیں ناہل کرنے کے کیا وجاہ ہے جو آپ کے جانتے ہیں ساری وہاں جانتے ہیں یہ اس میں کچھا مدانی کیس کو ضرورت ہی ناہل کرنے کے لیے بسے لوجک ملتی نہیں ہے اور وہ ایسے بھی صرف ایک سیٹ پر ناہل ہوئے ہیں ناہل کرنے کے لیے وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں ناہل نہیں ہوئے وہ چیزیں بہت فرق ہے ان کو آپ قریب سے دیکھیں گے ان کو قریب سے دیکھیں گے قریب سے تو ان کو پہلی بھی دیکھا ہے لیکن ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اور ابھی انہوں نے کہا ہے انشاءاللہ جمعہ کو لہو ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ دیں گے فرس ٹائم آپ ان کو بائے فیس دیکھیں گے ایکسائیٹمنٹ لیول اپنا بسکرائب کر سکتا ہے رات کو میرے بار میں آپ سوئی نہیں ہوئے ان کو اسی طرح یا پتا چلا ہے اس کا تو ایکسائیٹمنٹ بہت زیادہ سو میں پیانی کر سکتا ہے اس جی کو بڑھ نہیں امرانہار کی کون سے آپ پیسے آپ اپنے اٹریکٹ کرتی ہے جس پہا سے آپ یہ اپنے اٹریکٹ کرتی ہے اپسیوٹلی نہ کہنا چاہیں گے آپ امران کے بارے میں وہاں جو آپ کے انسٹیٹیوٹ آ رہے ہیں میں اجل کرتا ہے امران خان کے ساتھ موں میں موں پا لو مجھے مزہ آئے امران خان مجھے یہ ادھر سین کرے اور میں یہ ایک روڑ کی بیچوں آپ بیچوں گا میں بیچوں گا میں یہ پیسو بھی ضرورت ہے امران خان کی پیارے چو ملے نہیں ہے پھر میں نے نیوز پیان ہے پھر میں نے امران خان سے یہ سکنا چٹران ہے پھر میں نے یہ بیچ لینی ہے آپ جوٹا پیار کرتے ہیں اپنے امران سے ہاں کھان ان کی کیا فیلنگز ہیں امران کے بارے میں کہ کتنا ایکسائٹیٹ ہیں کہ ان کو آج یہ لائب دیکھیں گے اسلام لیکن کیا نام ہے آپ کو امران خان صاحب آجی سے آ رہے ہیں کتنی ایکسائٹیٹمنٹ آپ کی امران صاحب امران صاحب آپ کو دوسرے کالجز سے مرے کالجز بھی ہے اس کی بڑی وجہ بتا دیں کتنی آپ کی کونسی جو ہوبی ہے وہ آپ کو جو آپ کے در لے ہیں امران ہان ہمیں جیدر بھی بنا ہم آئیں گے امران صاحب آپ لانگ مارش کر رہے ہیں اگر انہیں آپ اوٹر بلا لیا تو آپ جائیں گی ان شاء رہا ہم جائیں گے امران ہان کے بارے میں یہ بھلت الزام ان کو پر لگائے جانے ہیں ان کو جا وہ نہر کر دیا گیا تو یہ دوسرے آپ کو اس ان کے ساتھ سدان ہیں ان کے بارے میں آپ کیا رہے دیں چھوڑا وہ کام ہے دوسرا پر الزام لگانا امران ہان کو کوئی بھی ہرا ہی نہیں سکتا امران ہان زندہ بار ہے امران ہان زندہ بار ہے مشروع ترین کالج علامہ اقبال کالی سے طلبہ و طلبہ جائے وہ مرے کالی جا چکے ہیں کیونکہ مرے کالج امران ہان صاحب تشریف جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کونسی ایک ایسی بات تھی کونسی امران ہان صاحب میں جو علامہ اقبال کالی سے مرے لیکن اپوزشن والے جو مونلک والے بہت ہوتے ہیں کہ وہ چور ہیں تو وہ کرپشنی کالجامات بکاتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں وہ ہم کی سوچ ہے لیکن موڈر ہے ہم بھی جاتے ہیں کہ بھی جاتے ہیں آپ امران ہان کو کب سے سپورٹ کرتے ہیں کوئی ایک ایسی ایو کو جو آپ کو اتریکش کرتی ہوگا کیونکہ ساکتے ہیں آپ امران صاحب جو امران صاحب سننے کریے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارکے سپورٹ نہیں کرتے آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں ان کا ہٹاب سننے کیوں آئے ہیں ہم ہٹاب سننے نہیں آئے ہمارے کالیپل میں ہمیں پرفاما کے لالک لے کر یہ بلایا ہے یہ لیکن ایک خام تھا جیسے پیل کرنے کے لئے ہمیں بلایا گیا کالیجی نظامیاں نے ہسا گیا پھر تو یہ بہت زیادتی ہیں ہمارے یہ بہت سے ایسی سٹوڈنٹس ہیں جو باہر جانا جاتے لیکن ان کو جانے نہیں تھی ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے رفت جسی پڑایا کالیج میں طالبات طالبات کو کہ آپ آئیں ہماری آج گلاس ہی دھوں گی لیکن انہیں عمران خان کا جلسہ سنوانا تھا تو جی آپ دے سکتے ہیں کہ مختلف کالیجز میں سے تمام لوگ مرے کالیج کا روح کر رہے ہیں مرے کالیج میں دنیا کے زیم ترین لیڈر عمران خان صاحب آ رہا ہے میرے پیچھے آپ لائن دے سکتے ہیں اور بلکل جناب رش پڑ چکا ہے چند ہی لمحات کے بعد عمران خان صاحب یہاں پر آ جائیں گے ہی ناظرین میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں پندار سکتا ہے پاکستان کے پرچم نہرائے جا رہے ہیں پاکستان تحریقے انصاف کے چیرمنر عمران خان صاحب چند ہی لمحات کے بعد یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور وہ حساب کریں گے طلبہ سنائی سن سے طلبہ سنائی سن سے اور جوز سکھائے دے رہے ہیں محسنی اسکول کارکست جہاں پر ادھٹے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں میں آکر یہاں پر کیا اپنے ہون کو جاگر کرتے ہیں کیانوں کے بیشن میں ہاں پہ دیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں پرنسپل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مرے کالج میں دعوت دی اور اس ملک کے فیوچر لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا مرے کالج حرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننے ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہیں انشاءاللہ لیکن سب سے پہلے گبرانہ نہیں سب سے پہلے گبرانہ نہیں ہے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون جلتا ہے انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جہاں جدر قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے سننی ہے کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکر گئی مارے کالج کیا وجہ ہے کیا ہمارے ملک پہ انصاف نہیں آیا وہ طاقت کی حکمرانی جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے کو ایماروں میں جاتا ہے اور صرف شوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے ہیں سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیراعظم مان گیا ہے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی آسکتا وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچھیمت نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے بے شک کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچھیمت نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم شوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوں کو پکڑ لی سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ تبہ جو ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پر پیسہ خرج کرتی اور یہ جو آپ نے اپنے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف ملیسٹی سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنمانا کی کوشش کروں گا یہ نیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر زلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد زلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور زلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جونگریفک اینویل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقت بار جانور سمجھا جاتا ہے وہ افریقین بفلو ہے جو افریقہ کی بینس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ سے دس شیر ہزاروں بینسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بینس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ سے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اسی اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ زنگ کا مقابلہ کرو زنگ کے سامنے سر نہ چھکا ہو جو سالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ دیتا ہے سب سے بڑا رتبہ دیتا ہے آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جت و جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا رتبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اسے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ انہیں مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیب سے عظیب لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ 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 ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فروان کا مقابلہ کیا اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشن لوگوں کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشن لوگوں کے سامنے